جاک اللہ زیان یوم انہوں بے آیاتنا اور جب تیرے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں فَقُلْ سَلَامُنَا لَيْكُمْ تُو کہہ سلام ہو تم پر قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ رَفْسِرْ رَحْمَانَ اللہ نے اپنے نفس پر رحمت فرض کر لی ہے بڑا عظیم عجر ہے ان لوگوں کا جو رسول اللہ علیہ وسلم کے غلام اس مقام پر پہنچے ہوں کہ اللہ محمد رسول اللہ سے فرما رہا ہے کہ ان سے ایک سلام کہہ اور کہہ اللہ نے اپنے نفس پر رحمت فرض کر لی ہے کن باتوں میں رحمت فرض کی ہے یہاں بخشش کا مضمون اب شروع ہوگا اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوَمْ بِجَحَالَتِن کہ تم میں سے اگر کوئی برائی بھی کر بیٹھے جہالت سے ثُمَ تَعْبَ مِنْبَادِهِ وَاسُلَحَ پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے فَأَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو یقیناً وہ یعنی اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے یہاں کتبہ کا مضمون بتا رہا ہے کہ ان کی بخشش جو ہے وہ لکھی گئی ہے اور نہ صرف اللہ ان کو بعد میں گناہ کے بعد موقع دے گا کہ وہ شرمندہ ہوں اور اسے پیچھانیں اور استغفار کریں بلکہ استغفار کے نتیجے میں ان کی بخشش کی اطلاع پہلی دی جا رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق ہم کہتے ہیں رضو اللہ عنہم و رضو عنہم اس میں وہ صلح حدیبیہ کی بیعت کرنے والے بھی داخل ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بس اب بخشے گئے تو یہ مراد نہیں ہے کہ وہ گناہوں پر اسرار کرتے ہیں اس کے بعد ان کی حالت ایسی ہے کہ گناہوں میں ان کا دل لگتا ہی نہیں زیادہ ہو بھی جائیں تو پھر لوٹتے ہیں اللہ کی طرف اور خدا ان کو موقع بھی پھر دے دیتا ہے اور ان کے متعلق فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے باقی مضامین جو آئے ہیں ان میں فرماتا ہے مرضی ہے بخشنے مرضی ہے نہ بخشنے یہاں دیکھیں کہیں نہ بخشنے کا ذکر تک نہیں ہے اور توبہ کا نتیجہ اصلاح بھی ہے یعنی توبہ کرتے رہنا اور اصلاح نہ کرنا یہ توبہ کو جھٹلانے والی بات ہے اس لئے ہر توبہ جو سچی ہو اس کی پیچان یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان پہلے سے بہتر وجود بن کے اوپرتا ہے اگر اصلاح جوزی بھی ہو تو یہ بھی امیت افضا ہے لیکن اگر اصلاح کلی ہو جائے تو یہ اصل ہے کامل جس کو توبہ تو نسوحہ کہا جاتا ہے تو توبہ کی بھی قسمیں ہیں سب پہلے تو یہ خلش کہ مجھ سے کچھ ہوا ہے اور خدا کی طرف رجوع پھر اس رجوع کی سچائی اس میں ہو کہ انسان امدن ارادتن اپنے گناہوں کو کم کرے اور کچھ بوجھ اتارے اگر پورے نہیں اٹھا اتار سکتا تو اتنا اتارے کہ یقین ہو جائے کہ اس نے اصلاح کی طرف قدم اٹھایا تھا ایسے لوگوں کو مولت ملتی ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ موقع دیتا چلے جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے ان کی اصلاح کامل ہو جائے کہ اس کے پاس مفاتح الغیب ہیں آئندہ کے چابیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی جانتا نہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَاہِرْ اور جانتا ہے کہ جو خشکی میں بھی ہے اور جو تری میں بھی ہے یہاں تک کہ وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَتٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا اور نہیں پتہ جھڑتا کوئی ایک پتہ بھی اِلَّا يَعْلَمُهَا مگر وہ اسے جانتا ہے وَلَا حَبَّتٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ اور نہ کوئی دانا زمین کے اندھیروں میں چھپا ہوا دبا ہوا مٹی طرح دبا ہوا وَلَا رَقْبٍ اور نہ کوئی تر و تازہ چیز یعنی گیلی وَلَا يَعْبِسٍ اور نہ کوئی خشک اِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين مگر ایک مبین کتاب میں ہے اب یہ کونسی چابیاں کہاں ہیں یہ جو مضمون ہے یہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے مشکل نہیں مگر تھوڑا سا سمجھنے والا ہے غیب کو حاضر سے ایک تعلق ہے اور اگر حاضر کا علم کامل ہو جائے تو اس پر غیب کا علم بھی لازم ہو جائے گا کیونکہ غیب حاضر سے پیدا ہوتا ہے اور اسباب اور نتائج کا سلسلہ cause and کیا کہتے ہیں اس کو effect یہ ایسا الجا ہوا ہے آپس میں کہ اس کو قطع کیا ہی نہیں جا سکتا جو آج ہو رہا ہے وہ کل پر اثر انداز ہے اور جو کل ہو رہا ہوگا وہ آئندہ پر اثر انداز ہوگا اگر کوئی ایسا کرتے ہیں آج کے تمام واقعات یہاں تک یہ تفصیل بھی کہ کب پتہ کوئی گرے گا کس وقت گرے گا اور اس کے نتیجے میں کیا اثرات پڑیں گے اردگرد وہ تفاصیل بھی موجود ہوں یہ بھی پتہ ہو کہ خوشکی پر کیا ہو رہا ہے یہ بھی پتہ ہو کہ سمندر میں کیا ہو رہا ہے وہ سارے فیکٹس جو ہیں کتاب موبین سے یہاں کمپیوٹر مراد ہے اور موبین جو لطائج ظاہر کردے تہفہ فوراں پر یعنی ایسا ریجسٹر نہیں ہے کہ اس میں انسان خود ہی علت کے رہ جائے پتہ نہ لگے کہ حسابی نتیجہ کیا نکل رہا ہے فیکٹس ڈال دو اس میں اور وہ کل ام کل نتیجہ ظاہر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو غیب کا علم ہے کوئی محض فرضی حادثاتی چیز نہیں ہے وہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کیونکہ وہ حاضر کا جاننے والا ہے اس لئے حاضر کو صحیح جاننے والا لازمان غیب کا علم رکھتا ہے شرط یہ ہے کہ حاضر کے تمام واقعات ادنا سے ادنا بھی اور بڑے سے بڑے بھی ایک ایسے کمپیوٹر میں داخل ہو جائیں جو فوراں نتیجہ ظاہر کرے ان کو کمپیوٹ کر کے تو اللہ تعالیٰ کے ایسے کمپیوٹر ہیں یعنی کائنات میں ایسے نظام اس نے بنا رکھے ہیں جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو خود حسابوں میں مولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ ہر وقت واقعات ہو رہے ہیں کمپیوٹر میں از خود جا رہے ہیں نتائج نکل کے سامنے آ رہے ہیں تو یہ چابیوں والا قصہ ہے اس کی چابیاں کمپیوٹر کی بھی چابیاں ہوتی ہیں وہ کیس جب تک نہ ملنے کمپیوٹر کی کچھ نہیں سمجھاتی نہ رسائی ہے نہ اس سے انسان استفادہ کر سکتا ہے تو فرماتا ہے اس کی چابیاں صرف خدا کے پاس ہیں تم لوگوں کے پاس ہیں کوئی نہیں اس کمپیوٹر سے تم کیسے فیدہ اٹھا سکتے ہو اور نہیں اٹھا سکتے تو غیب کیرم سے محروم رہو گے دیکھیں کسی تفسیر ہے خوشکی بھی جانتا ہے تری بھی جانتا ہے پتہ تک جانتا ہے حبہ ایک دانہ بھی چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے حبہ وہ یابر سب کچھ جانتا ہے اور یہ ساری چیزیں اکٹھی اس کمپیوٹر میں داخل کر دی ہیں یا ہوتی رہتی ہیں جو چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے مبین کتاب ہے یہ ہے اصلت والی بات ورنہ اتنا بڑا جھگڑا کسی کتاب میں جائے تو وہ مبین کیسے ہو جائے گی سوائے اس کے جو موڈرن کمپیوٹر کا تصور ہے وہ اپنے انتہا سے بھی آگے بڑھا دیا جائے تو یہ چیز بن جائے گی وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِي وَيَا لَوْمُ مَا جَرَحْتُمْ بِنْ نَحَارِ اور وہی ہے جو رات کو تمہیں وفات دیتا ہے اب دین کو بھی تو دیتا ہے یہ رات کی وفات سے کیا مراد ہے کیوں جی نین نین یہ ٹھیک ہے مگر دین کو نہیں نہیں داتی عمومی مراد ہے دیکھو ٹھیک ہے یہ مراد نہیں ہے کہ دین کو نین نہیں آتی دوسری جگہ جب ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دین کو بھی سوتے ہو تو اس لیے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا جس کو دوسری آیت جھٹا رہی ہو ایک آیت کے معنی کو سمجھنے کے لیے دوسری آیت سے مدل دی جاتی ہے یہ اطراز نہیں اٹھتا کہ اللہ کوئی کہہ دیکھے دین کو بھی سوتا ہے اللہ کہہ گا کہ میں نے فراجہ کا لکھا وہ دیکھ لو بھی شک کہ ہاں دین کو بھی سوتا ہے مگر عمومی طور پر یہ ہوتا ہے اب اس وقت سے جسمانی سمجھالوں کے جوانی بھی آئیں گے اس لیے کہ یہ جو مضمون ہے اس کا روحانی نہیں کہنا چاہیے صرف ان معنی میں روحانی کے روح کو قبرز تو یہ توفاکم سے مراد ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قسم کی موت دے دیتا ہے دوسری جگہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روحوں کو قبرز کرتا ہے پھر جن کو زندگی دینی ہو جن کی زندگی لمبی ہو ان کی روحیں واپس لوٹا دیتا ہے اور جن کو موت جن کے مقدر ہو چکی ہو ان کی روحیں اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو یہ جو مضمون ہے یہ میں پہلے غالباً درس میں بتا چکا ہوں گا جی بتایا تھا نا کیا تھا بتایا تھا کیا بتایا تھا بھول گئے ہیں یا یاد ہے آپ پھر دعا سمجھیں کیا آپ کو یاد ہے میں سمجھایا تھا کہ ہر انسان جو سوتا ہے تو اس کی روح واقعہ تاں ڈوپتی ہے کانشنسی روح ہے دراصل جو مرضی روح کی تعریف کر لیں آخری نتیجہ یہی ہے کہ کانشنس روح ہے جتنی زندگی میں کانشنس زیادہ ہو اتنا ہی وہ زندہ ہے اور انبیاء کو چونکہ ایک دوسری کانشنس رضا ہوتی ہے ایک شعور ایسا جو ان چیزوں کا جس کے عام انسان کو علم نہیں ہوتا اس لئے ان کو خلق آخر کہا جاتا ہے ان کی ان پر جو نفخ روح ہوتا ہے تو اچانے کے قور وجود بن جاتے ہیں ان کی کانشنس اس مادی دنیا سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ اخروی دنیا سے بھی ایسا تعلق رکھتی ہے وہ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں اخروی حالات کو روحانی باتوں کو تو روح کا قبض جو ہے وہ واقعہ تاں روزانہ ہماری نیند کی حالت میں ہوتا ہے روح ڈوپتی ہے ایک حد تک ڈوپتی چلی جاتی ہے اور پھر آخر پر اس کو ایک دھکا لگتا کہیں سے اور وہ واپس آ جاتی ہے اور اتنا بقائدگی کے ساتھ اتنے قطع اتنے قطع حساب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ جن سائنٹس نے اس پر تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں کہ الیکٹرونک کلوکس جو ہیں ان سے بھی نہ پا جائے تو اس وقت میں کوئی فرق نہیں ہوگا جتنی دیر روح کیلئے ڈوبنا مقدر ہے جتنی دیر میں واپسی مقدر ہے وہ ایٹومک کلوک کی طرح بقائدگی اور پرسیجن کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس حالت میں جو گہری ڈوبی حالت ہے اس میں جو آپ کے تجربے ہیں آپ کو کچھ پتہ نہیں کسی لیے ادر ورلڈینیس کا بھی ایک تصور اس میں ہے جیسے اگلے جہان کو دیکھ کر آپ اس جہان میں باتیں نہیں بتا سکتے اس ڈوبی حالت میں آپ نے جو کچھ دیکھا آپ کو کچھ پتہ نہیں خوابیں صرف اتنی یاد ہیں کہ جب آپ کو روح کو خدا تعالیٰ دھکا جے کر واپس بھیجتا ہے وہ کہتا ہے جن کو رکھنا ہو ان کو پھر واپس نہیں رکھ لیتے ہیں اس مقام تک ضرور پہنچتے ہیں جس کے بعد نیند کی حالت کی موت ہے جس کو ڈاکٹر سمجھ نہیں سکتے مگر مانتے ضرور ہیں ایک بیماری ہے جس میں سوتا سوتا آدمی مر جائے بظاہر فیزیکل کوئی نقص نظر نہ آئے مگر سوتے میں پھر وہ واپس نہیں آتا تو یہ وہ بیماری نہیں اللہ کی تقدیر ہے کہ بعضوں کو پھر وہ واپس بھیجتا ہے اور بعضوں کو نہیں بھیجتا جو واپس آتے ہیں وہ جب جاگنے کے قریب آ جائیں تو وہاں روحیں ٹھہر جاتی ہیں اور آنکھوں میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے ریپیڈ آئی مومنٹ اور بھی ہوش نہیں آئی ہوتی سوئے ہوئے ہیں لیکن اس وقت جو خوابیں دیکھ رہے ہیں وہ ساری یاد رہتی ہیں کیونکہ consciousness اس پردے پر آگئی ہے جس پردے پر اس کی یاداشت رقم ہے انسان کے دماغ کے ہر پردے پر اس کی یاداشت رقم نہیں ہے جہاں یاداشت رقم ہوتی ہے یعنی ایسی یاداشت جس کو بلا سکے واپس اور استعمال کر سکے وہاں جو خواب آتی ہے وہ اس کو یاد رہتی ہے اور بعض دفعہ بھول بھی جاتا ہے وہ تو الک بات ہے لیکن جب بھی ایسے شخص کو جگا دیا گیا جس کی آنکھوں میں تیز حرکت تھی تو فوراں اس نے پوچھا کیا ہو رہا تھا وہ بتا رہا ہے میں نے خوابیں تو پتہ لگا کہ انسان ہر رحمہ خوابیں دیکھ رہا ہے کوئی بھی ایسا رحمہ نہیں جس میں وہ خوابیں نہیں دیکھ رہا مگر بعض ڈوبی حالت کی خوابیں ہیں ان کے بدلے اللہ تعالی نے فیصلہ کیا کہ یہ پردہ نہیں اٹھانا جتنا وہ قریب جائے گا اتنا ہی جب وہ واپس آئے گا تو اس کو کچھ باز دفعہ ہلکا سا احساس ہوتا ہے کہ کچھ اچھا ہوا تھا ہے برا ہوا تھا مگر بساک اور یہ بھی احساس نہیں ہوتا تو یہ مضمون ہے کہ جب خدا تعالی راتوں کو وفاد دیتا ہے تو ان معنیوں میں وفاد دیتا ہے وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِنْ نَحَارِ اور جانتا ہے جو دن کو تم حرکتیں کرتے پھرتے ہو جراتم جو تم کرتے پھرتے ہو جو کمائیاں کرتے ہو ثُمَّ يَبَسُكُمْ فِيْحِ پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے دن کے وقت فیحے سے مراد دن کے وقت دن کے وقت یہ بیچ میں ایک جملہ مطردہ جس طرح یہ وہ تھا دوسرا نتیجہ نکال رہا ہے اس کا پہلے سے تعلق ہے رات کو تمہیں وفاد دیتا ہے دن کو اٹھاتا ہے اور بیچ میں یہ ہے کہ دن کو بھی جانتا ہے جو تم کرتے پھرتے ہو اس کا علم اس کو ہے لِيُقْدَ عَجْلُمْ مُسَمَّا تاکہ جو میاد تمہارے لئے اس نے مقرر کر رکھی ہے وہ پوری کی جائے یعنی رات کا اس کا مرنا اور واپس آنا اتفاقی حادثہ نہیں ہے وہ ایک تقدیرِ الٰہی ہے جس کے فیصلے کے مطابق جس کو خدا نے واپس بھیجنا ہو اس کو واپس بھیج دیتا ہے اور دن کو اس لئے اٹھاتا ہے تاکہ بقیہ مدد جو اس کی مقرر ہے وہ بھی اسے پورا کرے تمہا الٰہِ مرجیوکم پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے تمہا یونبیوکم بیماکون تم تاملون پھر وہ تمہیں خبر دے گا ضرور خبر دے گا ان باتوں کی جو تم کیا کرتے تھے تم کیا کرتے تھے